اسیت کچن کی یہ سیچویشن ہے رات پہلی مرتبہ میں برطن رکھ کے سو گئی تھی کیونکہ کل بہت سارے میں نے برطن یوز کر لیا تھے پوزیبل میرے پاس تھانی پہلے بار ایسا ہوا کہ میں نے نہیں لیے اور برطن میں نے رات چھوڑ دیئے تھے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں برطن چھوڑ کے سوئی ہوں لیکن بس طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی رات تو ابھی اٹھی تھی تو ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے برطن واش کیے اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ کئی اور کام کیا ہے تو ابھی بھی کچھ برطن پڑے ہیں میں نے سوچا کہ پہلے یہ ڈرائی ہو جائے کیونکہ جگہ بھی نہیں تھی رکھنے کی یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں جو دوسرے برطن پڑے ہیں وہ میں واش کر لیتی ہوں تو بس دعوت میں نا ان برطنوں کا بڑا رولہ ہوتا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ ڈش واشر جو ہے وہ ایک خرید لوں لیکن میرے کچھن میں جو ہے وہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں میں اس کو فٹ کر آ سکوں تو اس لئے بھی سوچتی ہوں کہ گھر چینج کروں تو وہاں پہ پھر میں ڈش واشر لے لوں گی تو کم از کم برطن دھونے سے تو نجات ملے گی تو چلے ابھی یہ ڈرائی ہو گئے اور برطنوں کو جگہ پہ رکھتی ہوں پھر اس کے بعد دوسرے برطن دھوتی ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک منٹ کی آپ لوگ نے میری سٹوری سن لی برطنوں کی تو بس وہیں ابھی بھی چل رہی ہے اور برطن میں جو ہے وہ سمیٹری تھی اور اب آیا میں نے اس وقت اس لئے پہناوا کیونکہ میرا چینج کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو جو بھی میں نے پہناوا تھا سوچا اس کے اوپر اب آیا پہن لیتے ہیں اور اب آیا پہننے سے آپ بلکل کمفٹیبل رہتے ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہوتی میں یہاں سے ایسی دکھ رہی ہوں وہاں سے ویسے دکھ رہی ہوں بعض اوقات کیمرہ ہم لوگ لگا لیتے ہیں اور پھر میں بار بار چیک کرتی ہوں اچھا یہاں سے میرا دوبٹہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار تو ایسا سوچتی ہوں کہ اب آیا پہنن کے ہی ویڈیو بنا لیا کروں لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ گھر میں ہر وقت آبائے پہن کے مطلب ہم لوگوں نے تو اپنی روٹین وغیرہ دکھانی ہوتی ہے تو وہ آبائے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیچے آپ نے کچھ بھی پہنا اوپر آبائے پہننے بہترین کام ہو جاتا ہے آپ کا میں نے کہا دعوت سے پہلے تو چلیں آپ لوگوں کو سب دکھا دیا کہ دعوت کیسے ہوتی ہے تو دعوت کے بعد کا جو حال ہے وہ بھی تھوڑا بہت ریکارڈ کر لینا چاہیے تو اس وقت تو خیر بالکل انسان جیسے ہوتا ہے نا کہ انرجی ساری ڈرین ہو چکی بھی ہوتی ہے اس وقت تو پوسیبل نہیں ہوتا کہ مزید ویلوگنگ ہو لیکن یہ ہے کہ نیکس ڈے جو بھی برطن وغیرہ کٹھے ہوئے ہوں وہ میں نے سوچا کہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ مجھ سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ سرونگ ڈیشیز آپ نے کہاں سے لی ہیں تو کچھ سرونگ ڈیشیز جو ہیں وہ میری ہوم سینٹر سے ہیں اور کچھ میں نے جو ہے وہ اب یاد سے لیوئے جدہ سے میں نے بائی کیوئی تھی یہ جو ابھی میں آپ لوگ دکھا رہی ہوں یہ ہوم سینٹر سے لیوئی ہے انفریک یہ میری فرنڈ نے مجھے گفٹ کی تھی مہرین اگر تمہیں یاد ہو تو دیکھو تمہاری یاد میں میں دعوت میں نا تمہاری یہ سرونگ ڈیش نکال لیتی ہوں کہ تم نہ صحیح تمہاری ڈیش صحیح اور ابھی جو آپ لوگ سرونگ ڈیش دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ہوم سینٹر سے لیے تھے یہ میرے پاس سیم اسی طرح سے جو ہے وہ بلیک میں بھی ہیں دو ڈیشز اور دو یہ وائٹ میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو دو ڈیپ ڈیشز ہیں وہ میں نے ابیاد سے لی تھی تو بس مجھے اس طرح سے کروکری کا بھی شوق ہے تو پھر میں کلیکٹ کرتی رہتی ہوں ویسے ہم لوگ اگر سرف کرنا چاہیں تو آج کل بڑی خوبصورت سی ڈیسپوزیبل ڈیشز بھی ملتی ہیں ان میں بھی سرف کر سکتے ہیں بعض ممالک میں ہم لوگ دیکھیں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈیسپوزیبل برطنوں میں سرف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بری بات ویسے نہیں ہے کر بھی سکتے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں آپ نے دو دن یا ایک پورا دن کھانا بنانے میں لگایا ہے تو آپ دس پندرہ منٹ چار ڈیشز کو دھونے میں نہیں لگا سکتے تو وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا آپ نے اتنا مزے کا کھانا بنایا ہو اور اچھے طریقے سے سرف نہ کیا ہو اچھے برطن استعمال نہ کیا ہو تو پھر اس دعوت کا مزہ ہی نہیں آتا ارچہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگوں نے گھر چینج کرنا ہے اور یہ کوشش ہم لوگ پچھلے سال بھی کر چکے ہیں اور پچھلے سال بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور کچھ گھر بھی آپ لوگوں کو دکھائے تھے لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو اگر منظور نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا تو ابھی بھی یہ سیزن دوبارہ شروع ہو گیا ہے ہر سال رنٹ پے کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ کوشش کر لیا کرتے ہیں ویسے تو پہلے ہم لوگ یہ زیادہ سیریس طریقے سے کرتے تھے اور ہر دو سال بعد جو ہے وہ چینج کر لیتے تھے گھر لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں شفٹنگ جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام لگتا ہے اور انفیکٹ مشکل کام یہ ہے بھی اور ویسے بھی ہم لوگ جس ایریا میں رہتے ہیں یہ ایریا تو بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ گھر ڈھوننا ایک اچھا گھر ڈھوننا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہاں پہ بہت پرانے پرانے گھر ہیں اور ان پرانے گھروں میں سے ایک اچھا گھر مل جائنا تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے ویسے تو اس وقت ہم لوگ جس گھر میں رہ رہے ہیں الحمدللہ گھر تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی دو تین سولیڈ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا جلے ایک مرتبہ پھر ٹرائے کر لیتے ہیں ہاؤس ہنٹنگ ویسے انٹریسٹنگ لگتا ہے بعض وقت ہم لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو شفٹنگ والا کام ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے ابھی بھی ہم لوگوں نے دو تین گھر دیکھے ہیں لیکن وہ ہمیں پسند نہیں آئے تو ابھی میں نے سوچا کہ ابھی آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گی تو اگر کوئی پسند آیا کوئی اچھا گھر لگا اور ہم لوگ نے کوئی ریسین لیا تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ورنہ ہر بار اس طریقے سے دکھا کے اور پھر وہ کام ہمارا نہ ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ایک تو اس گھر کا پینٹ بہت زیادہ خراب ہوا ہے اور پورے گھر کو اگر پینٹ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے تو اس سے بھی بچنے کے لئے لاسٹ یر بھی خیر ہم لوگوں نے لاؤنچ کو جو ہے وہ خود پینٹ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیڈروم بھی ایک مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے فیملی بڑی ہے اور میرب حرب کے لئے روم میں نے لاسٹ یر تو بس جیسے تیسے تھا ان کا ایک پلے روم بنا دیا لیکن ان کو ایک الگ بیڈروم چاہیے تو ویسے تو میرے پاس اس گھر میں فور بیڈرومز ہیں لیکن دو بیڈروم جو ہے وہ سیکنڈ یونٹ پہ ہیں اور سیکنڈ یونٹ پہ بچوں کو الگ سے شفٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے اور نہ بچے رہیں گے نہ ہی ہمارا دل مانتا ہے تو بس یہ سیچویشن ہے اور اگر بڑے بچوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماما ہمارا دل لگاوا یہاں پہ تو دل نہیں کرتا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے جائیں اور ویسے یہ سودیہ میں ہمارا پہلا گھر ہے جہاں پہ ہم نے تقریباً چار سال گزارے ہیں چار یا پانچ سال ہم لوگ نے گزارے ہیں ورنہ ہم اس سے پہلے دو دو سال جو ہے وہ ایک گھر میں رہتے تھے پھر گھر شفٹ کر لیتے تھے تو اس وجہ سے بھی یہ ایک ریزن ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ٹائم گزار لیاوا ہے تو ہمارا یہاں پہ دل لگاوا ہے تو بس پھر اسی طریقے سے ہم لوگ کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ ایک بہتر گھر مل جائے اور اپنی طرف سے میں نے ڈی کلٹرنگ بھی شروع کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے سوچا کہ اب بھی ذرا بچوں کی چھوٹیاں ہیں تو ان چھوٹیوں میں تھوڑا بہت یہ کام کر لوں آگے جو ہے وہ بچوں کی مصروف جو ہے وہ روٹین ہو جائے گی تو اس میں پھر مجھے ٹائم نہیں مل پائے گا تو وہ میں نے شروع کر دیا تھا اپنی طرف سے کچھ چیزیں مجھے ڈسکارٹ کرنی تھی کچن کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ کپڑوں کا جو بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے نا وہ مشکل لگتا ہے مجھے تو وہ بھی میں نے بچوں کے کپڑے جو ہے وہ کافی زیادہ نکالے وہ آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس ابھی جو ہے یہ کچن کے کام چل رہے تھے پیچھے جو ہے وہ میں نے چنے جو ہے وہ بھگو کے رکھنے تھے کیونکہ ہزبنڈ کی ڈائٹ چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا انشاءاللہ ان کی پروپر روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پرفان بھائی کی جو ہے وہ ڈائٹ روٹین آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے آگے شیئر کروں گی اور ابھی میں آ چکی تھی ڈریسنگ روم میں یہاں پہ اشناوسیت کے جو ہے وہ کپڑے ہینگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ٹین پہ اتنا کوئی انہوں نے کپڑوں کا رش مچایا ہوا تھا تو سارے کپڑے مکس ہوئے ہوئے تھے ونٹر کے بھی سی بے نظر آ رہے تھے مجھے فینسی ڈریسز بھی ہاں نظر آ رہے تھے ڈیلی ویر کے بھی اشنا نے ادھر ہی مکس کی ہوئے تھے تو وہی میں پہلے ان کو سارٹ کر رہی تھی اور بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈریس وہ روز پہن رہے ہوتے ہیں بار بار اسی کو ہی نکال کے پہنتے ہیں یہ نہیں کہ تھوڑا سا شفل کرنے جو پہلے پہلے پہنے ہوتے ہیں ڈریسز وہ نہیں انہوں نے ہاتھ لگانے ہوتے ہیں تو وہ شفل کرنا ہے ماں کا ہی کام ہے بچے نہیں کرتے ہیں تو جو بس وہ کپڑا انہیں سامنے نظر آ جاتا ہے وہ ہی پہن لیتے ہیں اور جو اتنے عرصے کا کھڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہوتا ہے تو بس میں نے اشنا کی فروکس الگ کر لی تھی اور جو کپڑے پرانے ہو گئے تھے ویسے تو یہ میں گیو اوے کرتی رہتی ہوں ان کے کپڑے مطلب ہر سیزن سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہر سیزن سے پہلے ہر ایونٹ سے پہلے میں جو ہے وہ لازمی ڈی گلٹرنگ کرتی ہوں تو ابھی بھی بس کچھ کپڑے میں نے الگ کر لیے تھے اور سمر کے جو ہے اس کے کپڑے میں نے وہ سیپریٹ کیے فروکس اس کی الگ کی اور کچھ فینسی شرز تھی وہ بھی ساتھ میں ہینگ ہوئی بھی تھی ان کو میں نے الگ کر لیا کہ ان کو کہیں اور پیک کر کے رکھ دوں یا پھر یہ ہے کہ ان کو گیو اوے کر دوں کیونکہ وہ پہنی نہیں رہی ہے اور اتنی اچھی شرز تھی میرا جو ہے وہ گیو اوے کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ جب ایک اچھی چیز آپ لوگوں نے لی ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے بچہ بھی وہ پہنے یا اگر آپ کی اپنی چیز ہے تو آپ وہ خود بھی پہنے ایسے نہیں جو ہے وہ ضائع کر دیں تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے اس چیز کا اچھا ان چھوٹیوں میں میں نے ایک چیز کی پریکٹس بچوں سے کروائی ہے پہلے تو میں بچوں کے کپڑے خود رکھ دیا کرتی تھی ان کی کبرڈ میں لا کے تو اب میں نے ان چھوٹیوں میں ایسا کیا ہے کہ کپڑے میں فولڈ کر کے رکھ دیتی تھی بعض وقت وہ بھی نہیں کرتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ اپنے کپڑے جا کے خود ہی کبرڈ میں رکھو اور خود ہی ان کو آرگنائز کرنا ہے آپ لوگوں نے ورنہ ان کی کبرڈ کا کام ٹوٹلی میرے اوپر ہی ہوتا تھا ہر کام ویسے میں ہی کر رہی ہوتی ہوں بچوں کو کم شامل کرتی ہوں آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہے تو بس ابھی یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو جو ہے وہ ان کے کپڑے پکڑا دوں اور وہ خود ہی رکھیں اور جب بھی لانڈری ہوتی ہے یہ لوگ فولڈ کریں اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی کبرڈ میں جا کے رکھیں تو اس طریقے سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کپڑوں کو کیسے رکھنا خاص طور پر بوائز کو ہم گرلز کو تو یہ کام بتا دیتے ہیں لیکن بوائز کو نہیں بتاتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بوائز کی بھی ٹریننگ اسی طریقے سے کریں جیسے ہم گرلز کی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی چیزیں اسی طریقے سے رکھنا بتائیں اور جیسے ہم لوگ خود ارگنائز کر کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں کبرڈ تو ان کو خود عادت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کبرڈ کو ری سیٹ کریں اور اپنی لانڈری وغیرہ کا کام بھی مشین میں ہی تو ڈالنا ہوتا ہے کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہوتا کم از کم بچہ وہ ایک لانڈری باسکٹ تو بنا ہی سکتا ہے اپنے کپڑوں کی تو وہ سارا کچھ میں نے اس سمر بریک میں بچوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی کچھ کپڑوں کو دیکھیں تو مجھے بہت زیادہ خصہ آ رہا تھا تو میں ساتھ میں اشنا کو بھی ڈانٹری تھی کہ دیکھیں یہ ڈریس آپ کیوں نہیں پہنتی ہو اٹلیسٹ ویکنڈ پہ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے کرو ورنہ بچوں کو ہوتا ہے کہ پجاماز میں بچوں کو رہنا ہے ہر وقت اور پھر اس طرح کے کپڑے بس ایک دفعہ پہنے پھر اس کے بعد ہاتھ ہی نہیں لگانا تو وہ ہی میں کہہ رہی تھی کہ بیٹے آپ نے یہ فروک تو دوبارہ پہنی نہیں ایک مرتبہ آپ نے پہنی تھی اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تو میں یہ سامنے رکھ رہی ہوں اور آئندہ آپ نے یہ پہننا ہے اور مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے یہ ڈریسز اب پہننے ہی پہننے مجھے یہ ٹاپ بڑا پسند ہے اسے ایک مرتبہ اشنا نے بھی پہننا ہے اور میں نے بھی پہننا ہے بس یہاں پہ اس طرح کی پارٹیز بغیرہ یا شادی بغیرہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے تو جہاں پہ یہ پہننا جائے تو بس اب اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کو کہاں ہینگ کرنا ہے اور کچھ کپڑے گیو اوے کرلوں گی کچھ کی میں جگہ چینج کرلوں گی اور گائز ابھی اپنی ایک بہتی پیاری سبسکرائبر قررتولین کو میں برثری ویش کرنا چاہوں گی آج اس کا برثری ہے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اور یہ سپیشل کلپ میں نے آپ کے لئے لگایا ہے اور آج کی ویلوگ کو ادھر ہی ان کرتی ہوں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور تیک کیر